دوستوں اگر آپ کو کسی چھپے ہوئے خزانے کے بارے میں بتا چلے تو آپ اس خزانے کی خوج میں نکل پڑیں گے جب تک وہ خزانہ مل نہیں جاتا تب تک آپ واپس نہیں لوٹیں گے پھر اس کے لیے آپ کو کتنی ہی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے یہ کسی بولی وڈ یا ہالی وڈ کی کوئی سکرپٹ نہیں بلکہ سچائی ہے جی ہاں آج ہم آپ کو ایسے ہی دنیا کی کچھ ایسے خزانوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کو تلاش کرنے کے لیے کئی لوگ نکلے لیکن واپس نہیں لوٹے تو آئیے آپ کو بھی بتاتے ہیں ان خزانوں کے بارے میں لیکن دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کہوں گا پاس دوستوں سال 1964 میں ایکو مورینو نام کے ایک وقتی نے اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر پہاڑوں پر خزانہ ڈھونگ لیا جب وہ اس خزانوں کو لے جا رہے تھے تو ان میں سے ایک وقتی کے اچانک موت ہو جاتی ہے اور دوسرے نے انہیں دھوکہ دینا چاہا اس لیے انہوں نے خزانے کا بٹوارہ کر کے اسے پہاڑوں میں چھپا دیا لیکن جب انہیں خزانے کے گائب ہو جانے کے بارے میں پتا چلا تو وہ ایک دوسرے پر آروپ لگانے لگے اور جب مورینو اپنے حصے کے خزانے کو بیچنے لے جا رہا تھا تو اسے رات میں ایک بھیانک سپنا آیا جس میں وہ خزانے کے ساتھ مر گیا تھا اس لیے اس نے خزانے کو ایک بڑے پیڑ کے نیچے دبا دیا اس خزانے کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتایا تاکہ وہ اسے نکال لیں اور جب ان کے دوست اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں جاتے ہیں تو ایک کی موت ہو جاتی ہے اور دوسرا اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے اور آج بھی وہ خزانہ اس پیڑ کے نیچے دفن ہے کنگ سٹرٹس ٹوم دوستوں اس کے شراب سے پوری دنیا گھبراتی ہے جب سال انیس سو بائیس میں پہلی بار عجیبتوں لوجسٹوں نے تاتھ خامس کے مقبری کی خوج کی تو دیوار پر لکھے اس لکھ کا مطلب تھا کہ جو بھی اس قبر کو چھوے گا اس کی طرف موت تیزی سے چلی آئے گی لیکن اس ٹیم نے اس پر دھیان نہ دیتے ہوئے اس مقبرے سے بیکار چیزوں ہٹا دیا اور چھے دن بعد ان میں سے کسی ایک کی موت ہو گئی اور جلدی ہی ٹیم کے رشتداروں کی بھی موت ہونے لگی اگر اس کے شراب سے گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ڈالرز دوستو دوہزار گیارہ میں ایک وقتی کو اپنے بگیچے میں ڈیڑھ لاکھ ڈالر ملے تو اس نے پولیس کو اس کے بارے میں بتایا لیکن اس کے پچاسی سال پرانے پڑوسی کا دعویٰ تھا کہ یہ پیسے شرابت ہونے کی وجہ سے اس نے یہاں پر گاڑے تھے جس کے بعد اس کی بات کو مان کر وہ پیسے اسے دے دیتے ہیں لیکن پیسے ملنے کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے اور قریب دس دن بعد اس کی بیٹی بیماری کی وجہ سے بھی گجر جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کوئی شرابی چیزیں ملیں تو کیا آپ انہیں رکھنا چاہیں گے ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوستو امنہ ان لوگوں کے نام بتانے جا رہا ہوں جو ہماری ویڈیوز کو رزانہ دیکھتے ہیں ان لگاتا کومنٹ کے ذریعے اپنا پیار اور ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں سب سے پہلے محمد آجاز اور دوسرے ہیں یوگیش شرما تو دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں آنے والی ویڈیو میں آپ کا نام لیا جائے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسے لے گی اور دوستو ویڈیو چھلے گی تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلد سے جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے تندہ بات